اسلام علیکم ایوریون ایم اویس چودری فرم ایڈیوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل ویورز ہارلینڈ کی طرف سے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے بیچلر اور ماسٹر پروگرامز کی فولی فنڈیڈ سکولرشپز انانس کی گئی ہیں پاکستان سے بھی میلز اینڈ فیمیلز اپلائی کر سکتی ہیں کون کون سے پروگرامز شامل ہیں کیا ریکوارمنٹس ہیں کیا بینیفیٹس ملنے والے ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے یہ تمام تر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایڈیوکیشن اپ ڈیٹس پر نئی ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریٹ بٹن مل جائے گا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی سکولرشپ اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں جی تو ویڈیو یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے ان کا بروشر ہے جو ہمارے سامنے ہالنڈ سکولرشپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بیچلر یا ماسٹر کی کسی پروگرام کو اپرارڈ یا باہر جو ہے وہ تلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ ای ای اے یعنی کہ یورپین ایکنومک ایریا لسٹ میں نہیں آتے یا اس لسٹ سے آپ کا تعلق نہیں ہے کنٹری کا تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب یورپین ایکنومک جو ایریا ہے اس میں پاکستان بھی شامل نہیں ہے پاکستان والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور بھی بہت سے کنٹریز ہیں نیکس چل کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر لائف ٹائم کا یہ آپ پاس ایک چانس ہے ایک اپرشنیٹی ہے آپ کو اویل کرنی چاہیے اپلائی فاردی ہالنڈ سکولرشپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وائل سٹڈی ان ہالنڈ کیوں کرنی چاہیے آپ کو سٹڈی ایک تو وہ کریں 2100 اکیسو پلس پروگرامز ان انگلیش میں ہائی کوالٹی ایڈوگیشن ہے ویلیو فار یور منی بی پارٹ آف ان انٹرنیشنل کمیونٹی آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں ڈیویلپ ویلیویبل سکلز اینڈ بی مور سکسیسفل لیوین ون دی سیفیسٹ ان ہیپیس کنٹری ان دی وارڈ وہ کہہ آپ ایک تو محفوظ رہیں گے اور خوش رہیں گے اگر آپ ہارلینڈ کے اندر سکولرشپ حاصل کر لیتے ہیں have the rest of Europe at your doorstep ٹھیک ہو گیا یہ بھی پتا چل گیا کہ ہمیں ہارلینڈ میں سکولرشپ کیوں حاصل کرنی چاہیے اب نیکسٹ بڑھتے ہیں جی نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پر کچھ ہارلینڈ سکولرشپ کے حوالے سے بتایا گیا ہے ان کی جو منسٹری آف ایڈوگیشن ہے اور ساتھ میں بتایا گیا ہے نون ایئے لسٹ والے جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں بیچلر اور ماسٹر پروگرامز کے لیے اب ہے جی اپلیگیشن کرائیٹریہ سب سے پہلا جو کرائیٹریہ یہاں پہ مینشن نہیں کیونکہ بہت بار انہوں نے اوپر ہی بتا دیا ہے کہ نون ایئے ٹھیک ہے وہ کنٹری کے جو ہے وہ سٹوڈنٹس اپلائے کر سکتے ہیں تو میں پاکستان میں بیٹھ کر ویڈیو بنا رہا ہوں پاکستانیوں کے لیے بنا رہا ہوں تو آپ کو بتا دوں کہ پاکستانی اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے اپلائے کر سکتے ہیں فول ٹائم بیچلر اور ماسٹر پروگرام ٹھیک ہے آپ نے یہ پیسیو ریکوائرمنٹس اب یہ ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں اگر آپ بیچلر اور پروگرام کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے انٹرمیڈیٹ آپ کا اچھے ماسٹ ہائی اکیڈمی ماسٹ کو پریفر کیا جاتا ہے تو میں یہی کہوں گا اگر آپ کے سکسٹی پرسنٹ یا ایسے زیادہ ہیں تو پھر آپ اپلائے کر رہے ہیں رسک لیں ٹھیک ہے بعض اوقات ہائی کیاڈمیڈ مارکس والے اپلائے نہیں کرتے شاید آپ کو اس کا چانس مل جائے تو بات کے اگر آپ ماسٹرز کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کے ماسٹرز کا مطلب یہ ہے ایمیس اینڈ ایمفل ایٹین ایئر ایڈیوکیشن آپ بی ایس آنرز کیا ہوگا آپ وہ والے جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں ماسٹر پروگرام کے لیے یا پھر جو ہے وہ سکسٹین ایئر ایمی ایمیسی جنہوں نے کیا وہ کر سکتے ہیں اوکی ان کا دوسرا you do not have ڈگری فروم ایڈیوکیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے نییدر لینڈ سے کسی قسم کی کوئی ڈگری حاصل نہ کی ہو یا سکولرشپ حاصل نہ کی ہو یہ تقریباً آج کے ریٹ کے مطابق دس لاکھ پلس بنتے ہیں دس لاکھ کچھ بنتی ہیں انکم ٹھیک ہے you will receive this in the first year of your studies وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ پہلا سال ہوگا پہلے سال میں ہی آپ کو یہ وظیفے والی امونٹ مل جائے گی five thousand euros یعنی کہ پاکستانی تقریباً جو ہے وہ دس لاکھ پلس ٹھیک ہے اس کے بعد نیچٹ یہ آجاتا ہے یہاں پہ اب یہاں پہ ایک چیز کلیر کر دوں یہ سکولرشپ امونٹ بتائیے اب یہ ٹوٹل امونٹ دو سالہ یعنی کہ بیچلر کر رہے ہیں تو فوریئر کی ماسٹر کر رہے ہیں تو ٹوئیئرز کی یہ ٹوٹل ہے یہ یہ مینشن نہیں کیا گیا لیکن انہوں نے یہ مینشن کر دیا یہ جو سکولرشپ امونٹ ہے five thousand یوروز یہ آپ کو پہلے سال ہی مل جائیں گے سٹوڈنٹ کو سارے کا سارا اوکے اب نیچے جی اپلائی کیسے کرنا ہے وہ کہہ رہے ہیں you can apply ہارلینڈ سکولرشپ یہاں انسیٹوٹ آویر چوائس یعنی کہ بہت ساری یونیورسٹیز میں شامل ہیں آپ اپنی مرضی سے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں ہارلینڈ سکولرشپ میں جائیں گے وہاں پر آپ کو لسٹ مل جائے گی وہ لسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سی یونیورسٹی شامل ہیں ٹھیک ہے یہاں میریچے دیکھ لیں جی پلیز شیک دی ویب سائٹ آف انسیٹویشن یعنی الگ الگ انسیٹوٹ دیکھنے پڑیں گے کون کون انکی ڈیڈلائن ہے یہ ساری سورتیار ان کا کرائیٹیریہ کیا ہے ٹھیک ہے اس اوپر جو ہے وہ بروشیر کے اوپر یا ان کے ایڈورٹائزمنٹ کو اوپر یہ mention نہیں کیا گیا کہ iler یا کوئی انگلش required ہے کوئرس یا نہیں required ٹھیک ہے نیچ چلتی ہیں ان کے admission portal کو پر پھر دیکھ پورٹل کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پروائیڈ کرنوں اس کے اوپر کلک کیجئے گا تو آپ اس پیج کی اوپر آ جائیں گے میں اس کو اوبر ویو کر پہلے سال مل جائیں گے پھر next بھی آپ کو یہ amount ایسی ملتی رہے گی ٹھیک ہے grant award awarded one year and can only received once ٹھیک ہے کوئی جو grant award وغیرہ ہوں گے وہ آپ کو جہاں پر only by receive the once ملیں گے اب how to apply application criteria یہاں پر دیکھیں کہ میں جو ہے وہ non ea list select کر لیتا ہوں کہ یہاں پر کون کون سے countries وغیرہ شامل ہیں اور آپ کو clear کر دیتا ہوں کہ پاکستان بھی شامل ہے تو یہ non ea list country open کر لی ہے تو میں یہاں پہ search میں جاتا ہوں اور یہاں پہ جا پاکستان کو select کر واپس چلتی ہیں یہاں پر یہ ہمارا فرسٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے وہ کہہ رہے بیچلر اور ماسٹر پروگرام کے لیے پلائی کر سبیسے یہ ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں یہاں پہ کچھ information لکھی ہوئی اگر چاہے تو read کر سکتے ہیں اس کے بعد پر بڑھتا ہوں میں یہاں پہ دیکھیں جی وہ کہہ رہے پارٹیسپیٹنگ ریسرچ یونیورسٹی اپلائیٹ سائنسیز کے لیے ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ سارا منشن کیا ہو ہے اس کو اچھے طریقے سے read کر لیجئے گا اب یہ دیکھیں یہ یونیورسٹی جہاں پہ موجود ہیں اب ان کے نام ذرا مشکل ہیں آپ خود read کر لیجئے گا ٹھیک ہے لیڈین یونیورسٹی ہے یوٹریچ یونیورسٹی ہے وی یو امیسٹرم ہے ٹھیک ہے تیل برگ یونیورسٹی ہے اب یہاں پر جس یونیورسٹی میں آپ apply کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھنا پڑے گا یہ یونیورسٹی کون کون سے پروگرام آفر کر رہی ہے اگر تو آپ لگے کہ ایک سے زیادہ یونیورسٹی زہار پروگرام آفر کر رہی ہیں جس میں آور مشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ان سب کے اندر apply کر کے انتظار کر نا پیٹ جائیے گا اب یہاں پر دیکھیں اپلائیڈ سائنسز کے لیے یہ یونیورسٹی جو آفر کر رہی ہیں میں مثال کے طور پر ایک یونیورسٹی یہاں سے اوپن کرتا ہوں جیسے کہ میں نے یونیورسٹی اوپن کی اور یہاں پر تھوڑی سی انٹرنیٹ کی سپیر سلو ہے تھوڑا سا کمپروائز کی جی گا دیکھیں ہالینڈ سکولرشپ پر یہ اوپن ہو رہا ہے جی تو دیکھیں جہاں میں نے اوپن کیا ایڈمیشن کرائیڈ یہاں پر آ چکا ہے سکولرشپ امون بتائی جا رہی ہے یہ سارا کچھ ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے توفل انگلش کورس ہونا چاہیے لیکن بہت یونیورسٹی ہی ہوتی ہیں وہ کہ رہے ہیں اگر آپ کے پاس آئی اوپر کلک کریں گے جیسے آپ کلک کریں گے فردر ڈیٹیل آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں اپلیکیشن ڈیڈ سپلائے کریں گے یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ یکم نومبر 2022 سے لے کر 1 اپریل 2023 تک مختلف یونیورسٹی کے مختلف ڈیڈ لائنز مجود ہیں یہ میں ذکر کر چکا یہاں پہ دیکھیں یہ موٹیویشن لیٹر یہ سارا کچھ آپ نے آئیڈ کرنا ہے ٹھیک یہاں سے واپس چلتے ہیں اور واپس جانے کے بعد یہاں سے ایک اور میں اوپن کرتا ہوں جیسے کہ یہ میں اوپن کر لیتا ہوں یہاں سے یونیورسٹی ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ یونیورسٹی ہارلین سکولرشپ اوپن ہو چکی ہے اب یہاں پہ دیکھیں جی اس کی جو ڈیڈ ہے پہ پانچ ہزار یورو آپ کو پیمنٹ بتائی ہوئی ہے یعنی آپ کی سکولرشپ آپ کا وظیفہ یہ ساری چیزیں یہاں پہ بتائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ سارا کچھ ٹھیک ہے اب آپ نے خود اس کو سٹڈی کرنا ہے تمام یونیورسٹی اس کو سرچ کرنا ہے دیکھنا ہے کہ آپ کی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل ایڈوکیشن اپ ڈیئٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی سکولرشپ اپ ڈیئٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لئے انشاءاللہ میں آپ تک اللہ حافظ